لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حمدا لا شریک لہو علی احسانہی علینا وفضلہی علینا اب اللہ عز وجل للحق اللہ اتماما وللباتل اللہ زہوکہ الحمدللہ اللذی علا فی توحفدہی وتفردہ فی دنوئہی الحمدللہ اللذی علا فی توحفدہی ودنا فی تفردہی وجلہ فی سلطانہی وعظمہ فی ارکانہ واحات بکل شئین علما وہوا فی مکانہ وقحر جمیع الخلق بقدرتہی وبرحان حمیدا لم یدل محمودا لا یزال ومجیدا لا یزول مبدیا ومعیدا وکلو امر علیہ یعود والصلاة والسلام والتحییت والاکرام على اشرف الخلق قید المرسلین ابو القاسم المصطفى محمد محمد وعلی تیبین الطاحرین و لحنت اللہ علیہ آدائیم اجمعین من یوم نحاظہ إلى قیام یوم الدین و بعد یوم الدین اما بعد و قد قال الحکیم فی کتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملتو لکم دینکم و اتمامتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینا اس وقت کی تقریر کی قبولیت کناہوں کی بخشش دعاوں کی جابت اور امام زمانہ کے ظہور کی تاجیل کے لیے ملجل کر باوازے بلن سلوات قلع محمد وعال محمد اولائی کائنات کا وظیم و شان قدبہ جسے آپ نے خوفے کے ممبر سے بیان فرمایا جب آپ کے زمانے میں یومے کے دن عید غدیر پڑی اسی قدبے کے حوالے سے مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے میں نے عرض کیا کہ اس قدبے کو اکیس حصوں میں اکیس ابواب میں میں نے تقسیم کیا ہے ابھی گفتگو سب دوسرے باپ تک پہنچی ہے ہر باپ میں سینٹنس ہیں دوسرا باپ جس کا تعلق توحید سے ہے اس میں پانچ جملے ہیں پہلا جملہ اس کی تھوڑی سی وضاحت میں نے کی اشہدون لا الہہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا شہادتن نزیت ان اخلاص توہ علی گواہی دے رہا ہے کوئی معبود نہیں سوائے اس کے اور یہ گواہی یہ شہادت اخلاص توہ سے نکل کر آئی ہے اخلاص کیا ہے اخلاص توہ کیا ہے اسے میں بیان کر چکا آپ کے سامنے دوسرا جملہ ہے وَنُتْقُ اللِّسَانِ بِهَا عِبَارَةٌ عَنْصِدْقٍ خَفِي زبان سے جو نُتْقِیا جاتا ہے یعنی بولا جاتا ہے توہید کی جو گواہی زبان سے دی جاتی ہے کہ حقیقت میں ایک چھپی ہوئی سچائی کو ظاہر کرتا ہے وہ چھپی ہوئی سچائی کیا ہے فطرت ہے ہر انسان کی فطرت توہید کے اوپر ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جب ہر انسان جیسا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کُلُو مَوْلُو دِنْ يُو لَدُو على فطرتِ اسلام ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اسے عیسائی اور یہودی اور مجوسی بنا دیتے ہیں تو یہ بات کرسچن بھی کہہ سکتا ہے ہندو بھی کہہ سکتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا ہندو پیدا ہوتا اس کے ماں باپ اسے مسلمان بنا دیں کرسچن بھی کہہ سکتا ہے سب ہی کہہ سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں کہ فطرت کیا ہے اور فطرت کی راہ کی رکاوٹیں کیا ہیں میں نے کل عرض کیا تھا فطرتِ انسان توہید کے اوپر خلق ہوئی ہے کسی سے پوچھیں اس زمین اس آسمان اس کائنات کا خالق کون ہے نام کچھ بھی لے لیکن حقیقت ایک ہی ہوگی ایک ہے ایک ذات ہے جس نے اسے پیدا کیا توال یہ تھا کہ جب اسلام فطری ہے فطری دین ہے انسان کے نیچرل سے بالکل ملتا جلتا ہے اسی جیسا ہے جیسے انسان کی فطرت تقاضہ کرتی ہے تو لوگ گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں اس دین کو چھوڑ کیوں دیرتے ہیں اور دین میں رہتے ہوئے بھی لوگ کیوں گمراہ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں نے عرض کیا تھا کہ فطرت کی راہ میں رکاوٹیں ہیں یعنی کچھ رکاوٹیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ فطرت ظاہر نہیں ہو پاتی وجود میں نہیں آ پاتی چھے رکاوٹیں ہیں ایک رکاوٹ کو میں نے ذکر کیا تھا غفلت غفلت کی وجہ سے فطرت وجود میں نہیں آ پاتی سامنے نہیں آ پاتی غفلت میں چار پوائنٹ ہیں ایک پوائنٹ کو میں عرض کر چکا کہ غفلت کے معنی کیا ہیں کل میں نے عرض کیا تھا غفلت یعنی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے کوجہ نہ دینے کی وجہ سے جو بھول اور چوک ہو جائے اسے غفلت کہتے ہیں سورے اعراف کی آئیت میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کچھ لوگوں کی کچھ لوگوں کے پاس دل ہوتے ہیں مگر اس سے کام نہیں لیتے آنکھیں ہوتی ہیں مگر دیکھتے نہیں کان ہوتے ہیں مگر اس سے سنتے نہیں یہ کون لوگ ہیں اولائی کا کل انعام یہ جانور آئیں بل ہم اضلو بلکہ جانور سے بتا رہے ہیں اولائی کا ہم الغافلون یہی لوگ غافل ہیں آج کی تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے دوسرا پوائنٹ غفلت کا کہ غفلت کا نتیجہ کیا ہے میں پہلے یہ عرض کروں بہت خطرناک بیماری ہے غفلت اس غفلت کا نتیجہ کیا ہے غفلت کا ایک نتیجہ انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے ایمان اس کا چلا جاتا ہے محروم ہو جاتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 39 وَأَنظِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اسی نتیجہ کی طرح بشارہ کر رہی آئیت وَأَنظِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ قیامت کے دن سے ان لوگوں کو ٹرائے یوم الحسرہ کہتے ہیں قیامت کے دن کو قیامت کے دن سے ان لوگوں کو ٹرائے اِذْ قُدِ الْأَمْرِ جب یقینی اور قطعی فیصلہ لَتِين اور یہ لوگ غفلتیں پڑے ہوئے ہیں وَهُمْ لَا يُؤْمَنُونَ اور ایمان نہیں لاتے ہیں یعنی غفلت کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو غفلت کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایمان سے ہاتھ ہو گیٹھتا ہے اب یہاں کو پر ایک اہم نکتے کی طرح بشارہ کرنا ہے تیسرا پوائنٹ غفلت کا اور وہ یہ کہ سب سے بڑی غفلت کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے بہت ہی اہم نکتہ یہ ہے کہ سب سے بڑی غفلت کیا ہے جو انسان جس سے غافل ہے اور مشکل یہ ہے کہ جو غافل ہے وہ اپنے آپ کو غافل سمجھ نہیں رہا ہے بیدار سمجھ رہا ہے اسے کہتے ہیں جہلِ مرقب یعنی دو جہل ہیں ایک جہلِ بسیط ہے یعنی انسان جاہل ہے اور اسے اعتراف ہے کہ ہمیں جاہل ہوں مجھے اعتراف ہے کہ مجھے علمِ طب نہیں آتا مجھے اعتراف ہے کہ مجھے انجینئرین کا علم نہیں آتا یہ جہل ہے مگر جہلِ بسیط ہے ایک مرتبہ ایسا جہل ہوتا ہے کہ انسان اپنے جہل سے جاہل ہوتا ہے بلکہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے یہ بڑا خطرناک ہے یہ جہل ہے تو کچھ لوگ غافل ہیں مگر اپنے آپ کو بیدار سمجھ رہے ہیں نہیں ہم جاگ رہے ہیں ہم بیدار ہیں ہم غافل نہیں ہیں تب سے بڑی غفلت کیا ہے اور اس کی علامت کیا ہے سورہ آراف آیت نمبر ایک سو چھالیس پہلے میں پوری آیت آپ کے سامنے پہوں گا ترجمہ ارس کروں گا پھر اس نتیجے تک آپ حضرات کو لاؤں گا توجہ دے سمات فرمائیں پروردگار فرمارا ہے پروردگار فرمارا ہے پروردگار فرمارا ہے پروردگار فرمارا ہے انقریب ہم ان لوگوں کو اپنی آیتوں سے دور کر دیں گے آیت یعنی وہ چیز جو انسان کو اللہ کے قریب پہنچا دے یا جس سے اللہ کی یاد آ جائے خدا کہہ رہا ہم انقریب ان لوگوں کو اپنی آیتوں سے دور رکھیں گے کون لوگ ہیں اللہذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق یہ ایسے لوگ ہیں جو زمین پر ناحق تکبر کرتے ہیں متکبر ہیں مغرور ہیں اکل کر چلتے ہیں خدا کہہ رہا ایسے لوگوں کے بارے میں میں ان کو اپنی آیتوں سے دور رکھوں گا علامت کیا ہے پہچان کیا ہے ایسے لوگوں کی جہاں یہ علامت ملے سمجھئے کہ وہ متکبر ہے متکبر ہے تو اللہ کی آیتوں سے دور ہے کیوں کیونکہ غافل ہے وَإِنْ يَرَوْكُلَّ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا یہ تمام نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے پہلی پہچان غافل کی یہ تمام نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر پھر بھی ایمان نہیں لاتے دوسری علامت وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُشْدْ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا یہ جب ہدایت کے راستے کو دیکھتے ہیں تو اسے اپناتے نہیں ہیں یہ بھی پہچان ہے دیکھتے ہیں ہدایت کا راستہ نظر آتا ہے مگر ہدایت کے راستے پر یہ نہیں چلتے ہیں تیسری علامت وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرَّغَيْ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا جب یہ گمراہی کے راستے پر گمراہی کے راستے پر دیکھتے ہیں تو اسے اپنا لیتے ہیں اسی راستے پر چلتے ہیں ہدایت کا راستہ دکھائی دیتا ہے مگر نہیں چلتے گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں کیوں؟ کس وجہ سے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَذَبُوا بِعَيَاتِنَا یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے میری آیتوں کو جھٹھلایا ہے تقذیب کی ہیں میری آیتوں کے میری آیتوں کی وَقَانُواْ عَنَهَا غَافِلِينَ یہ ہمارے آیتوں سے غافل تھے اب آپ دیکھیں یہ سورہ آراف کی آیت ایک سو چھالیس کیا آپ میسیس کیا پیغام دے رہی ہے خدا نے کہا میں اپنی آیتوں سے دور رکھوں گا اس کو متقبیر اس کی علامت بیان کی کیوں کس ہو جاسے ہماری آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا یہ غافل ہیں حقیقت میں غافل وہ ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا وہ ہے غافل اب آئیے دیکھیں اللہ کی کون سے یہ آیتیں ہیں جن کی تقذیب کی گئی کیا کسی نے سورج کی وجود کو جھٹلایا سورج اللہ کی آیت ہے چاند اللہ کی آیت ہے یہ ہوا اللہ کی آیت ہے یہ چیٹی بھی اللہ کی آیت ہے کوئی کہ انکار کرتا کہ سورج نہیں ہے کوئی انکار نہیں کرتا کہ چاند نہیں ہے کوئی انکار نہیں کرتا کہ ہوائیں نہیں ہیں ان کا تو سب ہی اقرار کرتے ہیں کون سی آیت ہے جس کو کچھ لوگوں نے جھٹلایا کون بائی سے میں نے کسی مجلس میں کسی محفیل مارس کیا تھا مولای کائنات نے فرمایا مَا لِلَّهِ آیَتٌ اَكْبَرُ مِنِّي مجھ سے بڑی اللہ کی کوئی آیت نہیں ہے سب سے بڑی آیت کا نام علی بن عبی طالب ہے اب جو اس آیت کو جھٹلا ہے اچھا یہ بھی جملہ سن لیجئے اگر اللہ کی سب سے بڑی آیت مولای کائنات ہیں تو روایت میں آیا ہے حدیث میں آیا ہے کہ یہ لقب جناب السیدہ سلام اللہ لہا کا ہے کونسا لقب آیت اللہ العظمہ روایت کی تبارت ہے آیت اللہ العظمہ جناب السیدہ سلام اللہ لہا کا اگر یہ اللہ کی عظیم آیت نہ ہوتی تو جو اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے اس کا کفو کیسے بنتی وہ اللہ کی بڑی آیت یہ اللہ کی عظیم آیت ہے تو جن لوگوں نے ان آیتوں کو جھٹلایا وہ ہیں غافل آسان لفظوں میں یہ عرض کروں حقیقی غافل وہ ہے جو ذکرِ اہلی سے غافل ہے جو ذکرِ اہلِ بحیث سے غافل ہے حقیقی غفلت اس کے پاس ہے اب میں بہت جلیل دی غفلت کے ریزن کی ایک عرض کروں میں وہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا علاج تکپر کی وجہ سے انسان غفلت کرتا ہے علاج کیا اس غفلت کا ہمارے ہمومنین بھی بعض لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں کہتے ہیں بھی یا جاگ جاؤ بیدار ہو جاؤ اپنے فرائض کو سمجھو اپنی ڈیٹی کو سمجھو زبانہ بدل رہا ہے بدلتے ہوئے زبانے کے ساتھ بدلنا ضروری ہے میں اکثر ممبر سے کہا کرتا ہوں مقصد شریعت میں کبھی نہیں بدلتا طریقے بدلتے رہتے ہیں زبانے کے اعتبار سے مقصد نہیں بدلتا مثلا حج واجب ہے سب کے اوپر حج واجب ہے قرآن نے کہا اوٹ کے اوپر بیٹھ کر آؤ حج کرنے کے لئے حج کرنا مقصد ہے راستہ طریقہ اوٹ ہے وسیلہ اوٹ ہے آج بھی کہا ہم تو بھئیہ اوٹی پر بیٹھ کر جائیں گے حج کرنے جا پائے گا وہ نہیں جا پائے گا ہر شخص نے جواب دے گا اوٹ کا ذکر قرآن نے اس وجہ سے کیا کہ وہ زمانے کا طریقہ یہی تھا وسیلہ یہی تھا تو زمانے کے بدلنے سے وسیلے بدل جاتے ہیں طریقے بدل جاتے ہیں جو بیدار قومیں ہوتی ہیں وہ زمانے کے تقاضوں کو سمجھتی ہیں اور بدلتی رہتی ہیں تاکہ زمانے کی ڈیوان کو پورا کر سکے زمانے کے ساتھ چل سکے ایک حدیث میرے ذہن میں آئی ماشاءاللہ بزرگ تشریف فرما ہے صاحبی اولاد بھی ہیں غور جاتے سنیں چھٹے ماں فرماتے ہیں ادبو اولادکم تغیر زمانے کم اپنے اپنی اولاد کی تربیت کرو مگر اپنے زمانے کے اعتبار سے نہیں وہ تمہارے زمانے کے لئے نہیں پیدا کیے گئے ان کا زمانہ اور ہے تمہارا زمانہ اور ہے ان کے زمانے کے اعتبار سے تم اپنی اولاد کی تربیت کرو تو بہرحال غفلت اس کا علاج کیا ہے دو علاج میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں ایک حدیث کی روشنی میں حدیث میں آیا ہے اکثر ذکر الموت فإنہو حادم اللذات جو غافل ہیں یاد ہی نہیں ان کو کچھ دنیا میں مست ہیں دنیا کمانے میں غرق ہیں ڈوبے ہوئے ہیں میں دعا رہے بھائی نماز کے لئے آجا ملجمہ ٹائم نہیں میرے پاس یا کبھی کبھی جمعے جمعے آگئے تو اس کا مقصد ہے کہ بہت بھلا حسان کر دیا ہوں نے ایک ملجمہ جس میں آگئے ہیں غافل ہیں علاج کیا ہے حدیث میں آیا ہے کہ موت کو یاد رکھو موت کیا ہے حادم اللذات لذتوں کو فنا کرنے والی موت ہے مر گیا نہ پانی کا مزہ نہ بریانی کا مزہ بڑے مزے میں بریانی کھاتے تھے مرنے کے بعد ختم موت نہیں ہے لذتوں کو فنا کرنے والی ہے اب اس کے لئے کیا کرنا چاہیے قبرستان چلے جائیں بعض لوگ جاتے ہیں قبرستان پھول چڑھانے کے لئے بعض اگر بتیس الگان نگلی جاتے ہیں یہ پھول آپ کی مرضی ہے لیکن کسی روایت میں نہیں آیا قبر پر جا کر پھول چڑھاؤ آپ جاں آئیے احترامے کچھ بھی کیجئے اب تو سبھی اپنی مرضی کے معلوم مگر حدیث میں نہیں آیا قبر پر جا کر پھول چڑھاؤ قبر پر جا کر مومبتی جلاو قبر کا اندھیرہ تلاوت کلام پاک سے دور ہوگا قبر کا اندھیرہ صدقے سے دور ہوگا قبرستان جائیں عبرت حاصل کرنے کے لئے جائیں گے جب تو قبر سے ایک آواز آئے گی اس آواز کو بیدار سنتا ہے غافل نہیں غافل تو جائے گا نہیں قبرستان اور جائے گا تو مردہ بن کر جائے گا اور مردہ سنتا نہیں ہے جو زندہ ہے جن کا ایمان زندہ ہے وہ ایک آواز کو سنیں گے کیا آواز میں تنہائی کا گھر ہوں قبر کی آواز میں تنہائی کا گھر ہوں میں تاریکی کا گھر ہوں میں کیلوں مکولوں اور صاحب بچھووں کا گھر ہوں میں موحشت اور خوف کا گھر ہوں میں تنہائی کا گھر ہوں دنیا کی عزت شہرت دولت اہدہ شان اور شوقت اور کرسی یہاں کام آنے والی نہیں یہاں تمہارا روپیہ نہیں چلے گا یہاں ڈالر اور پاؤن نہیں چلے گا یہاں سونا اور چاندی نہیں چلے گا کوئی کرنسی نہیں چلے گی ہمارے یہاں صرف ایک کرنسی چلے گی اس کا نام ایمان اور عمل صالح ہے اس کے علاوہ وقت چلنے والا نہیں ہے ایک یہ موت کو یاد رکھیں گفلت دور ہو جائے گی دوسرا معرفت نفس بہت اہم بحث ہے میرے عزیزوں معرفت نفس نفس کی معرفت اگر نفس کو پہچان لیا کسی حد تک مکمل تو نہیں پہچان سکتے ہیں من عرف نفس فقط عرف ربہ مولای کہنا تو فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا نہیں کسی حد تک تو پہچان سکتے ہیں اگر نفس کی معرفت نام ممکن ہوتی تو حدیث میں ذکر نہ آتا کہ اس طرح حسن نفس کو پہچانو اللہ مملیسی نے بحار الانوار جل نمبر سکسٹی سیبن صفحہ نمبر بہتر میں یہ حدیث نقل کی ہے ایک راوی ہے جس کا نام مجاشئ ہے مجاشئ راوی کا نام تحبی ہے پیغمبر وہ پیغمبر کی خدمت میں آتا اور نو سوال کرتا ہے نائن سوال اور پیغمبر ہر سوال کا جواب دیتے ہیں بہت خوبصورت سوال ہے اور بہت حسین جواب ہے یہ سوال اور جواب سمجھ میں آ جائے تو ہم نفس کو پہچان سکتے ہیں غفلت کا علاج ہو جائے گا پیدار وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پہچانے ہیں جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ غافل ہے سو رہا ہے پہلا سوال فقالا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کیفت طریق الى معرفت الحق حق کی معرفت کا راستہ کیا ہے آسان سوال اے اللہ کے رسول بتائیں حقوں کیسے پہچانے راستہ کیا ہے حق کسے کہتے ہیں حق کیا ہے بہت توجہ سورہ نور آیت نمبر پچیس ان اللہ ہوا الحق المبین مبین یعنی روشن واضح کلیر کلیر ورشن واضح حق نام اللہ سب سے بڑا حق اللہ ہے حق صرف ایک ہے توجہ چاہ رہا ہوں پچاس حق نہیں ہیں حق صرف ایک ہے وہ اللہ کی ذات ہے پھر قرآن نے کیا کہا الحق من ربک حق تمہارے رب کی طرف سے ہے اس کے علاوہ سب بات لے لیں اللہ کی ذات حق ہے اور جو اللہ کی ذات سے ملے وہ حق ہے ہر کتاب حق نہیں ہے وہ کتاب حق ہے جو اللہ کی نازل کی ہوئی ہے قرآن مجید ہر رسول حق نہیں ہے وہ رسول حق ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہر امام حق نہیں ہے وہ امام حق ہے جسے اللہ نے امام بنایا ہو اپنے بنائے والے حق پر نہیں ہیں جسے اللہ نے بنایا ہو تو حق اللہ ہے اور جو اللہ کی طرف سے ملے شریعت اللہ کی طرف سے نہیں شریعت حق ہے اسلام اللہ کی طرف سے آیا اسلام حق ہے نماز اللہ کی طرف سے نماز وقروضہ اسی طرح سے جو بھی اللہ کی طرف سے آئے وہ حق ہے ایک یہ تو حق کے معنی واضح ہو گئے کوشن کیا ہے کہ اللہ کے رسول حق کی معرفت کا طریقہ کیا ہے یعنی اللہ کی معرفت کا طریقہ کیا ہے اسلام کی معرفت کا طریقہ حق کی معرفت کا طریقہ میں آپ کو ادھا ادھا نہیں لے جاؤں گا بچوں کے لئے حر کروں گے حق پہچاننے کا آسان طریقہ بتا دوں میں بہت ہی آسان طریقہ یہ میرا بنایا ہوا طریقہ نہیں نا میرا بتایا ہوا پیغمبر نے بتایا وہ طریقہ کیا ہے دیکھیں آج کا نظام تعلیم کچھ اور ہے پہلے زمانے کا نظام تعلیم کچھ اور تھا آج کا جو نظام تعلیم ہے مثلا ایف آر ایپل ایپل کی خوبصورت تصویر بنی ہوئی ہے اور اے لکھا ہوا ہے اردو میں بھی بس لیں باہ سے بکری شین سے شیر گاپ سے گدھا گاپ بھی لکھا ہوا ہے گدھے کی تصویری بنی ہوئی شین سے شیر بھی لکھا ہوا ہے اور شیر کی تصویر آج کا موجودہ نظام یہ حسن ہے بس یہ ہے پہلے ایسا نہیں تھا خود ہم نے بھی ایسی پڑھا باہ سے بکری بڑھڑی کیونکہ فوٹی دی تھے اتنے زیادہ چھپتے تھے کٹا دیا گیا باہ سے بکری شین سے شیر ایسے ایپل تیسے بڑھڑ تصویریں نہیں تھی پاپ پرانے اپنے زمانے کے اعتبار سے پڑھے ہوئے تھے پیٹن اپنے زمانے کے اعتبار سے پڑھا ہوا تھا ایک دن باپ نے کہا چلو بیٹا تمہیں زو گھومال آئے چڑیا گھر آئے وہاں پر دوں ایک شیر کا پنجرہ تھا ایک گدھے کا پنجرہ تھا اتفاق سے تختی چینج ہو گئی پلیٹ جس میں شیر بن تھا اس کے اوپر گدھے کی تختی جس میں بڑھا بنتا اس کے اوپر شیر والی کی شیر ہے باپ نے جب دیکھا اس نے ہمیشہ پڑھا شین سے شیر کبھی شیر نہیں دیکھا ہم جانے ہی عرض کرو ہم اس اس نے ہمیشہ گاپ سے گدھا پڑھا گدھے کبھی تصویر نہیں دیکھی اس نے دیکھا شیر باپ نے کہا بیٹا قریب ہو قریب ہو کیا ہوا ہوا کہا بیٹا دیکھو شیر ایسا ہوتا ہے اب بیٹے نے دیکھا اب چونکہ بیٹے نے شین سے شیر بھی پڑھا تھا اور شیر کی تصویر بھی دیکھی تھی اس نے کہا بابا یہ شیر نہیں ہے یہ گدھا ہے اب بتائیے یہاں باپ حق پر ہے یا بیٹا حق پر ہے ہر جگہ باپ حق پر نہیں ہوتا ہے کبھی بچوں کی بھی سن لیا چیجئے سلوات و محمد و آل محمد اب دیکھئے باپ یہاں حق پر نہیں ہیں بچے حق پر ہیں چین سے شیر توجہ چاہ رہا ہوں میں نتیجے تک لانا چاہ رہا ہوں آپ کو ہم مکتب اہلِ بیت میں زندگی گزار رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے اہلِ بیت سے علم کو حاصل نہیں کیا ہم نے قرآن اہلِ بیت سے لیا اور کچھ لوگوں نے اہلِ بیت سے قرآن نہیں لیا ہم میں اور ان میں یہی فرق ہے جو اس باپ اور بیٹے میں ہے کیوں قرآن کیا ہے تعلیماتِ خدا کا لفظی مجموعہ قرآن ہے اور اہلِ بیت تعلیماتِ خدا کی بولتی ہوئی تصویر ہیں قرآن لفظ ہے اہلِ بیت اس کی تصویر ہیں اسی جد ہمیں دھوکہ نہیں ہوا ظہروں نے پڑھا جیم سے جہاد ہر فساد کو جہاد کہنے لگے جین فار جہاد جو فساد ہے اسے جہاد کہنے لگے تصویر دیکھی نہیں دھوکہ کھا گئے ہم نے اگر قرآن میں جین سے جہاد پڑا تو اہلِ بیت کی صیرت نے جہاد کی تصویر بھی دیکھی ہم کبھی دھوکہ نہیں کہا سکتے کہ کون فساد ہے اور کیا جہاد ہے سباکہ محمد وعالے محمد پر کیا رسول اللہم نفس کی معرفت کا طریقہ کیا ہے ایک آپ کی معرفت کا طریقہ کیا ہے پیغمبر نے سوال کیا گیا پیغمبر نے کیا جواب دیا فقالا معرفت نفس نفس کی معرفت اپنی نفس کو پہچانو اللہ کو پہچان لوگے نفس کسے کہتے کئی معنی نفس کے ایک واحش انسان کی چاہت انسان کی آسان لفظوں میں دل ہمارا چاہ رہا ہے یہی نفس ہے دل ہمارا چاہ رہا ہے کیچھ کے لے جاتا ہے کبھی گناہوں کی طرف لے جاتا ہے کبھی ماستر طرف لے جاتا ہے اپنے نفس کے آقا بنے اپنے نفس کے مالک بنے نفس کے غلام نہ بنے واقعہ آپ نے شاہد سنا ہو ایک بہت بڑا عارف تھا بادشاہ وقت اس کے پاس پہنچا اسی دھوپ میں زمین پر پڑا ہوا تھا لیٹا ہوا تھا وہ اب بادشاہ جب کسی کے پاس جائے تو اقبال تو کرنا چاہیے نہ رہایا کہ وہ تس مس نہیں ہوا تو غصہ آیا نہیں پہچانتے ہو کہ میں کون ہو کہ تم کون ہو کہ میں اسمول کا بادشاہ ہوں شاہ ہوں اچھا تم شاہ ہو بادشاہ ہوں لیٹے لیٹے جواب دیا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارا جو کھانے کا دل چاہتا کھاتے ہو وہ کہا بےشک کھاتا ہوں جو پہننے کا دل چاہتا پہنتے ہو کہا ہاں پہنتا ہوں جس گھر میں رہنے کا دل چاہتا اس میں رہتے ہو کہا ہم بائی رہتا مجھے کون روک سکتا ہے جو دل چاہتاا کرتے ہو کہا بے شک کرتا ہوں ماشہ ہوں تو کہ تم کہاں کے شاہ ہو تم تو اپنی خواہشوں کے غلام ہو میں تم سے کیا بات کروں تو ہم سے ملے گیا تم تو میرے غلاموں کے غلام ہو بادشاہ کو اس نے آیا تم میرے غلاموں کے غلام ہو شاہ نہیں ہو جو تمہارا دل چاہتا ہے تم کرتے ہو تو جن خواہشات کہ تم غلامی کر رہے ہو ہم ان خواہشات پر حکومت کرتے ہیں وہ ہماری غلام تو نفس یعنی خواہشات اللہ کے رسول حق کی معرفت کا طریقہ کیا آپ نے کہا نفس کی معرفت دوسرا سوات فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ فَكَيْفَتْ تَرِيقِ الٰمُوافِقَتِ الْحَقِ حق کی موافقت کا کیا راستہ ہے کیسے ہم حق کے موافق ہو جائیں حق سے اختلاف نہ کریں کیا کریں ہم فَقَالَ مُخَالِفَتُ النَّفْس اپنے نفس کی مخالفت کرو دل چاہ رہا ہے اور سونے کا دل چاہ رہا ہے یہ پکچر دیکھ لیں حرام اگر ہے یہ گانا سن لیں مثال کے طور پر اس نام حرم کو دیکھ لیں اس نام حرم کو دیکھ لیں اپنے نفس کی مخالفت کرو حق سے موافق ہو جاؤ کے تیسا سوال فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهُ فَقَيْفَتْ تَرِيقِ الْرِزَائِ الْحَقِ حق کو راضی کرنے کا کیا راستہ ہے کیسے حق ہم سے راضی ہو پیغمبر نے جواب دیا قَالَا سَخْتُ النَّفْس اپنے نفس کو ناراض کر دو حق راضی ہو جائے گا فَجَبْ کہنا نہیں ماننے یہ خواہش کا تو خود و خود ناراض ہو جائے گا نفس یہ خواہش ہے اپنے نفس کو ناراض رکھو حق تم سے راضی ہو جائے گا فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهُ فَقَيْفَتْ تَرِيقِ الْحَسِلِ الْحَقِ یہ اللہ کے رسول بتا دیئے کہ حق تک کیسے پہنچا جائے کیا راستہ ہے آپ نے فرمایا حجر النفس اپنے نفس کو چھوڑ دو حق تک پہنچ جاؤ گے حجر کرو خواہشات کو تر کرو حق تک تم پہنچ جاؤ گے ان سب کی وضاحت کرنی چاہیے مگر وقت نہیں ہے کہ میں وضاحت کروں فَقَالَا پَاچُوَا فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهُ فَقَيْفَتْ تَرِيقِ الْحَقِ حق کی اطاعت کا کیا طریقہ ہے کیسے ہم حق کی اطاعت کریں کیسے اہلِ بیت کی اطاعت کریں کیسے اللہ کی اطاعت کریں کیسے قرآن کی اطاعت کریں پیغمبر نے فرمایا اسیان النفس اپنے نفس کی معصیت کرو نفس کا کہنا نہ مانو نفس کہہ رائے جھوٹ بول دو تجارت میں فائدہ ہو جائے گا نہیں نفس کا کہنا نہ مانو اس کی معصیت کرو حق کی اطاعت ہو جائے گی چھٹا اب پیغمبر جب پوچھا ہے اللہ کی رسول فَقَيْفَتْ تَرِيقِ الْحَقِ حق حق کو کیسے یاد رکھیں کوئی طریقہ ہو کیا حق ہمیں ہمیشہ یاد رہے پیغمبر نے فرمایا اپنے آپ کو بھول جاؤ اپنے نفس کو فراموش کر دو حق تمہیں یاد رہے گا ساتھ ہوا فَقَالَ يَا رَسُولَهُ فَقَيْفَتْ تَرِيقِ الْحَقِ اے اللہ کے رسول حق کے قریب آنے کا کیا راستہ ہے کیسے ہم حق کے قریب آئیں قَالَ تَبَعُتْ عَنِ النَّفْسِ نفس سے دوری اختیار کرو حق کے قریب آجاؤ گے اپنے خواہشات سے دوری اختیار کرو حق کے قریب آجاؤ گے ہاتھ ہوا وَقَالَ يَا رَسُولَهُ فَقَيْفَتْ تَرِيقِ الْحُنْسِ لَقْ حق سے ہم معنوس ہوں وحشت نہ کھائیں یعنی دل لگائیں حق سے اس کا راستہ کیا قَالَ الْوَحشَتُ مِنَ النَّفْسِ اپنے نفس سے وحشت اختیار کرو درو اپنے نفس سے اپنے خواہشات سے حق سے معنوس ہو جاؤ گے اور آخری سوال جو تمام سوالوں کی جان ہے روح ہے بہت اچھا سوال اس نے کیا اور پیغمبر نے جواب بھی بہت خوبصورت دیا وہ پوچھتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ فَقِيْفَتْ تَرِيقِ الْحَلَ لِگِ یہ سب کچھ تو آپ نے بتا دیا کہ اگر حق تک پہنچنا چاہتے ہیں حق و رازی کرنے یہ نفس کی مخالفت کو نفس کی دشمنی وغیرہ وغیرہ ان مراحل تک کیسے پہنچائیں اپنے آپ کو راستہ تو بتا دیجئے کیا کریں ہم کہوں سے تبرین کریں کہوں سے دعا پڑیں پیغمبر نے فرمایا الاسطیانتو بالحق حق سے مدد مانگو تاکہ نفس پر غلبہ حاصل کر سکو کوئی راستہ نہیں اللہ اپنے رب سے دعا کرے میرے اللہ وہ طاقت دے وہ قوت دے کہ ہم اپنے نفس کو شکست دے سکے حرا سکے صلوات محمد وعال محمد پر اور اسی نتیجے کی طرف سورہ نور کی آیت نمبر اکیس اشارہ کر رہی ہے وَاللَّهُ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامر حال نہ ہوتی مَا ذَكَى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ تم میں سے کوئی ایک پاکیزان نہیں رہ سکتا تھا کسی کا تذکیہ نفس نہ ہوتا اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا اللہ جسے چاہتا ہے اس کا تذکیہ کر دیتا ہے اسے پاک کرتا ہے اللہ سمی بھی ہے علیم بھی ہے اگر چاہتے ہیں نفس پر غلبہ حاصل کریں تو یہ دعا کریں اللہ جسے چاہے گا اب کس کے بارے میں چاہے گا خدا نے پہلے کہ دیا کہ ہماری رضا اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو کچھ مقصوص بندیں ہمارے تم انہیں راضی کر لو ہم تم سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ کل محفیل ہوگی تیرا رجب کی امام علی جس سے راضی ہو گئے اسے طریقہ بھی مل جائے گا توفیق بھی مل جائے گی اپنے نفس پر وہ جیت بھی حاصل کر لے گا سلوات رہ محمد وہ حال محمد تو جو فطرت ہے ظہور میں نہیں آتی اس کی ایک رکاوٹ کیا ہے قفلت ہے دوسری رکاوٹ کیا وسوسہ بہت اہم رکاوٹ ہے وسوسے کی وجہ سے یہ فطری صلاحیت جو انسان کے اندر ہے توحید کی اسلام کی یہ ظہور میں یہ وجود میں نہیں آتی وسوسہ وسوسہ کسے کہتے ہیں تاہد تفسیر نمونہ نے یعنی آگئے ہیں مکارم شرازی انہوں نے راقب کے حوالے سے لکھا کہ وسوسہ کے معنی کیا یوہس بھی صوفی صدور انہ صاحب پڑھتے ہیں سورے میں وسوسہ کے معنی کیا زیورات جو استعمال ہوتے ہیں عورتوں وغیرہ پہلتی زیورات کے ٹکرانے سے جو دھیمی آواز ہو اسے وسوسہ کہا گیا لغت میں پہلا مرالہ زیورات کے ٹکرانے سے جو آہستہ سے آواز ہو اسے وسوسہ کہا گیا پھر ہر دھیمی آواز کو وسوسہ کہا جانے لگا اور اب وسوسہ کسے کہتے ہیں جو ذہن میں الٹے سیدھے خیالات آئیں کلت فکریں آئیں اسے وسوسہ کہتے ہیں یہ بھی ایک دھیمی آواز کی طرح ہے اچھا وسوسہ کسے ہوتا ہے بعض لوگ وسوسی ہوتے ہیں نا بہت زیادہ وسوسہ دیکھیں وسوسہ سب کو ہوتا ہے وسوسہ مومن کی علامت ہے آپ کہیں مولانا کسی بات کہہ رہے ہیں وسوسے کا تعلق مومن سے کیا ہے وہیے جہاں ایمان ہوگا وہی وسوسہ ہوگا کیوں کس وجہ سے یوسوسو فی صدور الناس کون وسوس پیدا کرتا ہے خناس چیطان وہی تو پیدا وسوسہ پیدا کرتا ہے تہین میں الٹی سیدھی فکریں کون لاتا ہے شیطان تو لاتا ہے تو مومن کے کیا تعلق میں ایک مثال دوں بعد بچے بھی سمجھ جائیں گے کہ وسوسے کا تعلق ایمان سے ہے جہاں ایمان ہے وہاں وسوسہ ہے گھب رہیے گا نہیں اگر الٹے سیدھے خیالہ ذہن میں آئے وسوسہ ذہن میں آئے تو یہ سمجھ دیے گا ایمان ہے مثال یہ ہے چور کہاں چوری کرتا ہے فقیر کے گھر میں چوری کرے گا جہاں چار برتن بھی نہیں ہے چور وہیں چوری کرتا ہے جہاں پر مال ہو جہاں زیادہ مال ہوتا ہے وہاں چوری کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے پھر دروازہ بھی مضبوط ہوگا کامیرہ بھی لگا ہوگا چور وہیں چوری کرے گے شیطان وسی سینے میں وسوسہ ایجاد کرے گا جس سینے میں ایمان ہوتا ہے وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو ہر معمل وسوسے کا شکار ہوتا ہے پیغمبر کے زمانے میں لوگ وسوسے کا شکار ہوتے تھے آئے پیغمبر کے پاس اصول کافی جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو پچیس فت امام سے روایت ہے ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا اے اللہ کے رسول میں حلاق ہو گیا اللہ کے رسول میں حلاق ہو گیا قبل اس کے کہ وہ بیان کرے کہ کس وجہ سے میں حلاق ہوا پیغمبر نے فرمایا خبیص تمہارے پاس آیا ہوگا یعنی شیطان خبیص تمہارے پاس آیا ہوگا اور تم سے پوچھا ہوگا کہ تم کو کس نے پیدا کیا اے اللہ کے رسول خدا ہی قسم پھر اس خبیص نے کہا ہوگا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا جب تم نے یہ کہا ہوگا کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا تو اس خبیص نے دوسرا وصفصا تمہارے ذہن میں سینے میں پیدا کیا ہوگا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا اے اللہ کے رسول جس نے آپ کو رسول حق بنا کر بھیجائے بلکل ایسا ہی ہوا جو دلوں کا راز سمجھ لے وہی نبی پر حق ہوتا ہے یہی ہے پیغمبر نے کیا فرمایا پیغمبر فرمایا خدا کی قسم یہ خالص ایمان ہے تو اس طرح اگر وصفصا ذہن میں آئے اللہ کو کس نے پیدا کیا ساری دنیا کو اللہ نے پیدا کیا اس کو کس نے پیدا کیا علاج اس کا بیان کیا گیا یہ وصفصا آئے گا شیطان کی طرف علاج کیا ہے وصفصے کا بہت جلدی جلدی حدیث کی روشنی میں علاج کروں وصفصا سب کرتے ہیں ٹوٹے سے لے کے بڑے گھر اور جتنا ایمان بڑھتا جائے گا شیطان کا حملہ اتنہ ہی زبردست ہوتا چلا جائے گا اتنہ ہی زبردست ہوتا چلا علاج کیا اس کا حدیث کی روشنی میں ایک علاج علامہ تبا تباہی نے المیزان تفسیر قرآن جن نمبر 20 صفحہ نمبر تین سو پچان نبی میں پیغمبر نے حکم دیا کیا کہ اگر وسوس سے سو بچنا چاہتے ہو ایک ہی راستہ ہے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دی دو یہ دو سورے ہیں ان سوروں کو پڑھئے ان کے معنی کو سمجھئے یعنی انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے میں ایک آسان مثال دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے حملے تو ہوتے ہیں ایک جاکٹ آتی ہے بلک پروف جاکٹ جو نیتہ لوگ پہنٹے ہیں بڑے بڑے لوگ پہنٹے ہیں گاڑی بھی آتی ہے گولی چلتی ہے گولی لگتی ہے لگتی ہے گولی مگر مرتا آدمی نہیں ہے کیوں کیونکہ سینے تک نہیں پہنچ پاتی وہ جاکٹ اسے روک لیتی ہے اللہ کی پناہ میں آ جائے اللہ ایک ایسی جاکٹ پہنا دے گا شیطان وسوسے کی گولیاں چلائے گا مگر آپ زخمی نہیں ہوں گے اللہ کی پناہ میں آ جائے اللہ بچائے گا علاج کیا ہے دعا بہت ہی آسان دعا وسوسے سے بچنے جب کبھی وسوسہ آئے خیال آئے الٹے چیلے خیال آئے کبھی گناہ کا تصور آگیا کبھی نامحرم کا تصور آگیا کبھی پچر آگیا وغیرہ وغیرہ جو بھی وسوس ہو کیا کریں کافی مہم تاری کہتا ہے میں نے چھتے امام سے سوال کیا وسوسے کے بارے میں وَإِن کا صورت اگر یہ بہت زیادہ ہو جائے کچھ لوگ بہت زیادہ وسوسی ہوتے ہیں بہت وسوس اگر وسوسہ زیادہ ہو جائے تو میں کیا کروں فقال اللہ شیع فقال اللہ شیع امام نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے نتھن وسوسے کو تم کچھ نہ سمجھو کچھ بھی نہیں ہے تقول لا الہ الا اللہ جب وسوسہ آئے صرف یہ کہو لا الہ الا اللہ اب اس کی دلیل کیا ہے لا الہ الا اللہ کہنے تو وسوسہ دور ہوتا کافی جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو چوبیس پہ یہ بھی حدیث ہے چھتے امام علیہ السلام سے رابی کہتا میں نے امام کی خدمت نرس کیا کہ میرے ذہن میں میرے دل میں میرے سینے میں عمر عظیم یعنی یہ وسوس آتا الٹے سیدھے کبھی کبھی تو بڑے گندے خیالات آ جاتے ہیں لوگوں کے میں کیا کروں کبھی کبھی دین کے بارے میں شک ارے کچھ نہیں بقواس ہے کچھ نہیں نکال دیا پیسہ خمس کا پیس وسوسہ تھا اتنی محنت سے کمایا تھا خامقا کے لئے دے دیا تقات دے دی صدقہ دے دیا فقیر ہو ارے بڑی محنت سے کمایا تھا اسی ہی دے دیا جا کے پتہ نہیں سواب ملے نہ ملے پتہ نہیں عجر ملے نہ ملے یہ وسوس آئے گا جب اس طرح کے وسوس ذہن میں آئے تو کہا امام نے کہا فا قل لا الہ الا اللہ جب اس طرح کے وسوس آئے تو لا الہ الا اللہ وہ قال جمیل راوی جمیل ہے جمیل راوی کہتا وَقُلَّ مَا وَقَعُ فِي قَلْبِ شَئُونَ جب کبھی نیرے دل میں وسوسہ آتا تھا کوئی شئی آتی تھی قل تو لا الہ الا اللہ میں کہتا تھا لا الہ الا اللہ فَيَزْهَوْا عَنِّي وہ وسوسہ چلا جاتا تھا سلواتا ہے محمد و آل محمد وسوسے کا ایک خطرناک نتیجہ میں آپ کے سامنے عرض کروں بھی گفتگو کو آگے بڑھاؤں بہت خطرناک نتیجہ وسوسے کا وسوسے سے کوئی بچا نہیں ہے میں آیت کلوں گا اس کا ترجمہ کروں گا آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ وسوسے کا کتنا خطرناک نتیجہ ہوتا ہے سورہ تاہا آیت تنبر بیس فَوَسْوَسَا إِلَيْهِ الشَّيْطَانُو سیطان نے وسوسہ کیا ان کی طرف کس کی طرف آدم طرف قَالَ يَا آدم حَلْ عَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْقُ وَمُلْقِ اللَّهِ عَبُلَّ اے آدم کیا تمہیں میں ایک ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جو ہمیشہ رہے گا ایک ایسا ملک جو کبھی پرانا نہ ہوگا وسوسہ شیطان نے وسوس پیدا کیا آپ کہا ہاں جناب آدم کے سینے میں جو نبی ہیں یہ حدیث نہیں ہے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اب قرآن کی آیت آپ نے سنی حدیث سن لیجئے نتیجہ خود گھر جا کر نکالیے گا اور خوب سوچئے گا امام فرماتے ہیں فَإِنَّ الْآَدَمَا أَحْءُبَتَ إِلَّا الْأَرْضِ بِخَطِيَّةٍ وَاحِدَا فَرْوَرْدِگَان نے آدم کو زمین پر بھیج دیا پھر دیا زمین پر ایک خطہ کی وجہ سے جو شیطان نے کہنا مان لیا تھا ترکی اولا جسے ہم لوگ کہتے ہیں وَحُوَصَفْوَتُ اللَّهِ حَلَاكِ آدم کو اللہ نے منتخب کیا تھا فَكَيْفَا أَنْتُمْ تمہاری کیا حیثیت ہے تم اپنے آپ کو دیکھو جب آدم شیطان کے وسوسے میں آگے جنت سے محروم ہو گئے تو تمہاری کیا حیثیت رہا غور کر لینا آخری حدیث وسوسے کے حوالے سے پھر میں تیسی رکاور کے طرف آ رہا ہوں بہت اہم ہے اگر یہ وسوس سینے میں نہ ہوتے یا جن کے سینوں میں یہ وسوس نہیں ہیں تو کس مقام تک وہ پہنچے ہیں کچھ وہ جن کے سینوں میں وسوس نہیں آتا اذکار آتے ہیں حق آتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں اگر بنی آدم یعنی آدم کی اولاد کے دل کے چاروں طرف یہ شیعاتین چکر نہ لگاتے رہتے یعنی وسوس نہ پیدا کرتے رہتے لَنَظْرُواْ لَاِلَى مَلْقُوتِ السَّمَوَاتِ تو یہ آسمان کے خزانوں کی طرف دیکھتے مَلْقُوتِ السَّمَوَاتِ کی طرف دیکھتے یعنی چشمہ برزخی کھول جاتی ان کی یہاں بیٹھے بیٹھے وہاں دیکھتے اور جو جنابِ آدم سے ترکِ اولا ہوا وسوسے کا شکار ہوئے نا ترکِ اولا بھی نہیں ہوا توجہ چار روپے غمبر نے کیا فرمایا اگر قلوب کا چکر شیعاتی نہ لگاتے یعنی وسوسہ پیدا نہ کرتے آسان لفظوں میں جو شیطان کے وسوسے کا شکار نہ ہوا اس نے ملکوت السما دیکھا یا نہیں دیکھا کہیں ایسا کردار ملے یا نہ ملے ہمارے ایسا کردار ہے جو کبھی بھی شیطان کے وسوسے میں نہیں آیا اس میں ملکوت السما کو دیکھا دلیل یہ ہے جب پیغمبر نے فرمایا علی میراج کے واقعہ سناو یا رسول اللہ آپ شروع کریں گے یا میں شروع کروں گا وسوسہ نہیں تھا تب ہی تو ملکوت السما کو دیکھ رہے تھے سلوات پر محمد و آل محمد پر اتنی زور سے سلوات پڑھیں گے تو ہم تو بھی بہت دھیرے سے محفل پڑھیں گے 33-42 منٹ ہو گئے ہیں پچاس منٹ میں تقریر کو ختم کرنا ہے اور کم سے کم رکاوٹیں میرا ارادہ تھا کہ آج اس دوسرے باپ کو مکمل کر لوں گا شاید نہ ہو پائے بہرحال جہاں تک ہو سے تیسری رکاوٹ بہت اہم ہے فطرت کو ظہور میں آنے سے روکتی ہے فطرت کی شگوفائی کھلنے پھولنے نہیں پاتی وہ کیا رکاوٹ ہے پہلی کیا تھی غفلت دوسرا کیا تھا وسوسہ تیسری کیا تھی رکاوٹ عجب عجب یعنی خود پسندگی بس ہم سے اچھا کوئی نہیں بس جو کچھ ہے بس میں ہی ہوں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں بس میرے گھر ہے اس سے بڑھ کر کوئی گھر نہیں میری اولاد ہے میری بی بی میں خود پسندگی یہ جہاں آ جائے تو انسان غافل ہو جاتا ہے جب غافل ہو جاتا ہے جو فطری صلاحیتیں ہیں وہ ظہور میں نہیں آ پاتی ہیں اپنے عمال سے خوش ہو بھول جاتا ہے انسان کہ سب کچھ خدا کی عطا ہے اپنی صورت وہ پسند آئی عجب میں آگئے خود پسندگی میں آگئے یا کس نے صورت کو بنایا جیسا چاہا اس نے ویسا بنا دیا سب سے پہلے اس کی مضمت جو روایات میں کی گئی ہے عجب کی خود پسندگی کی میں اسے آپ کے سامنے عرض کروں کافی جن نمبر دو صفحہ نمبر تین سو دے رہا باب العجب پورا چیپٹر ہے پورا باب ہے باب العجب یعنی خود پسندگی اس میں بہت سی حدیث ہیں سب دو حدیثیں آپ سامنے عرض کروں گا چھتے مام سی حدیث ہیں ان اللہ بہت غور سے حدیث کو سو رہے ہیں خود پسندگی یعنی جو بس اپنی آپ کو پسند کر رہا ہے بس کچھ نہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں اسمعیوں ان اللہ علم ان الزمب خیر للمؤمنین من العجب اللہ کے علم میں ہے کہ گناہ مومن کے لیے بہتر ہے اچھا ہے گناہ مومن کے لیے اچھا ہے بہتر ہے کس سے کس سے عجب سے من العجب خود پسندگی سے گناہ مومن کے لیے بہتر ہے خود پسندگی سے عجب سے واللہ اللہ ذالکہ مبتلہ مومن بزنب بن آبادہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی بھی مومن کبھی گناہ میں گرفتار نہیں ہوتا یہ خود پسندگی کی وجہ سے ہے کہ مومن گناہ کر دیتا ہے اس سے دور ہو اس سے بچیں جا کر ایک اور حدیث ہے دیکھیں کہ عجب کے نتیجہ کیا ہے مذہمت ہے نتیجہ نہیں مذہمت ہے ایک عالم تھا ایک عابد کے پاس کہے سوال کیا کیا یہ بھی حدیث ہے حدیث جل سور کافی جل دو صفحہ نمبر تین سو تیرہ باب الوجوب کی چھٹے امام سے ایک عالم ایک عابد کے پاس آیا حدیم آم فرماتے ہیں ایک عالم ایک عابد کے پاس آیا فقالا لوکفہ صلاتو کا عالم نے پوچھا یہ تمہیں نماز سے کیا حال ہے کس طرح سے نماز پوچھو وہ عابد کہتا ہے میری نماز تم میری نماز کے بارے میں سوال کر رہا کیا کہنا میری نماز کا اس خضو و خشو سے پڑتا ہوں کہیں تمہیں گریہ کے بارے میں تمہارا گریہ کیسا بکا میرا اتنا روتا ہوں اتنا روتا ہوں کہ میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب اس عابد نے کہا تو عالم نے جواب دیا کہ تمہارا حسنہ اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس رونے کے کہ تم خود پسندگی کا شکار ہو گیا نہیں خود پسندگی کا شکار نہیں ہونا چاہیے علامت کیا ہے پہچان کیا ہے میں پہچان بتا دوں خود پسندگی کی پہچان کیا ہے علامتیں کیا ہیں جس کے اندر یہ علامتیں پائی گئیں سمجھے ہو خود پسند ہے وہ کیا انسان خوشامت پسند ہو جاتا ہے اور تعریف پسند بن جاتا ہے بس ہم میری تعریف کریں جو خوشامت لو کرتے ہیں اس کو اچھا لگتا ہے یعنی چمچا گیری اسے اچھی لگتی ہے دوسری پہچان دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے بے کوف سمجھتا ہے یہ اس کی عادت بن جاتی ہے تیسری پہچان وہ ہمیشہ اپنی غلطیوں کے ذمہ داری دوسروں کے کندے پر ڈال دیتا ہے غلطی خود ہے میری غلطی نہیں چی اسی غلطی ہے جو اپنی غلطی کا اطراف نہ کرے اپنی غلطی کی ذمہ داری دوسرے پر ڈال دی سمجھے وہ خود پسند ہے چوتھی علامت اومن اس کی گفتگو کا موضوع خود اس کی اپنی ذات ہوتی ہے جہاں بے چلے گون گونارے میں بہترین سوٹ لے کر آیا ہوں نئی گھڑی نیا موبائل لے کے یعنی وہ چاہتا ہے بس میرے مطالب گفتگو کی جائے یہ بھی علامت ہے پانچویں علامت وہ اپنی اقل مندی کے کارنامے لوگوں کو فخریہ بڑھا چاہا کر ارے میں نے یہ فیصلہ کر دیا یہ مار دیا یہ تیر مار دیا وہ تیر مار دیا اگر اپنی اس طرح کے مدہ خود کی جائے جیسے اردووں کہتے ہیں اپنے موم یا مٹھو بننا تو سمجھے وہ خود پسند ہے چھتی علامت دوسروں کی تنقید یا نصیحت کو وہ گالی سمجھتا ہے برا سمجھتا ہے کوئی نصیحت اگر کر دے کوئی اگر واضح نصیحت کر دے یا اول وقت پہ نماز پر لو یا مثلا تو اپنے آپ کو صدحان لو ایک دن مرنا بھی ہے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا کچھ آخرت کے لیے تو اسے برا لگتا ہے تو جسے نصیحتیں بری لگیں یا گالی لگیں سمجھئے وہ خود پسند ہے خود پسند ہے کہ بہت زیادہ نتائج ہے ایک حدیث میں چھتے امام سے جس کی اندر اجوب داخل ہو گیا وہ حلاق ہو گیا چلا گیا کام سے دو آدمی حدیث میں آیا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دخلا رجلان المسجد احد وما عابد والآخر فاسق دو شخص مسجد میں داخل ہوئے ایک عابد تھا دوسرا فاسق تھا لیکن جب نکلے تو جو عابد تھا وہ فاسق بن گیا اور جو فاسق تھا وہ سدیس بن گیا کیوں کس وجہ سے عابد جب محزید میں آیا مرکہ اس نے دیکھا چاروں تھا مجھ سے بڑا کوئی عابد اس محزید میں نہیں ہے مجھ سے بڑا کوئی نے خود پسندگی کے شکار ہو گیا یہ جو فاسق گناہگار آیا تھا گردن شرم سے جھکی تھی پروردگار گناہگار بندہ تیری پار کا ماف کر دے ماف کر دے ضعیف ہو گا بے بابے کا تیرا مہمان تیری دروازے پا صدیق بنا دیا خود پسندگی کے یہ خطرناک علاج کیا ہے تو ہر سوچ لیں علاج یہ ہے جس نے خود پسندگی کی اس کا کیا نتیجہ اس کا حشر دیکھ لیں اس کا حشر دیکھ لیں کس نے سب سے پہلے بلیس نے کی کیا کہا انا خیر امین ہو میں آدم سے افضل ہوں خود پسند ہے نا تو جس نے کہا انا خیر امین ہو میں ان سے افضل ہوں میں کیوں سجدہ کروں نتیجہ کیا آج تک لانت پر رہی ہے سلوات محمد و آل محمد پر اب اس کے بعد وقت نہیں رہا میں اسی بھی ہیڈنگ کے طور پر آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں چوتھی رکاوٹ فطرت کی شگوفائی یعنی فطرت ظاہر نہیں ہو پاتی وہ دنیا پرستی ہے دنیا کے معنی کیا ہے یہ میں چھوڑ رہا ہوں دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہو دنیا کمائے مگر اس کی محبت میں گرفتار نہ ہو اگر دنیا سے اللہ محبت پیار کریں گے تو روح نکلتے ہو خط بڑی عذیت بڑی تکلیف ہوگی پانچویں پانچویں رکاوٹ فطرت کو جو ظہور میں نہیں آنے دیتی وجود میں نہیں آ رہے تھے دل کا زنگ دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے اپنے عمال کی وجہ سے جو انہوں نے قصر کیا اس کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلوت ہو گئے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ زیادہ زیادہ قرآن کی تلاوت کرے دلوں کا زنگ دور ہوگا زیادہ زیادہ خطی رکاوٹ جو فطرت کوئی ظہور میں نہیں آنے دیتی وہ خواہشات کی غلامی ہے خواہشات کی غلامی نہ کریں معرفت نفس میں ڈیٹیل سے اس کے بارے میں کہا جا چکا ہے آپ دیکھیں میں بالکل نتیجہ آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں اشہد اللہ الہہ اللہ وحدہ لا شریک لا شہادت نوزیت انخلاص علی قواہی دے رہا ہے کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جو وحدہ لا شریک ہے یہ گواہی اخلاص طوا سے آئی ہے اور زبان سے جو نت کیا جا رہا ہے یہ زبان سے نت یعنی بولا لا الہ الا اللہ کا کہنا توحید کی گواہی دینا یہ ایک چھپی ہوئی سچائی کو ظاہر کر رہا ہے جسے فطرت کہتے ہیں وہ چھپی ہوئی سچائی کیا ہے وہ فطرت کیا ہے انہو الخالق الباری المصور لہو بسمہ الحسنہ وہ چھپی ہوئی سچائیے خالق وہ ہے باری وہ ہے مسور وہ ہے اسمہ حسنہ اس کے لئے ہیں یہ ہے وہی خالق ہے وہی باری ہے وہی تصویر بنانے والا ہے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشا اللہ وہ ہے جیسی تصویر چاہتا ہے ماں کے شکم میں تمہاری بنا دیتا یہ علم فطری علم ہے لیکن یہ فطری علم کب ظاہری ہوتا تھا جب یہ رکاوٹیں آجائیں اللہ ہون اسمہ الحسنہ آخری بات اللہ ہون اسمہ الحسنہ ہر اچھا نام اللہ کے لئے ہے یہ اچھا نام اللہ کے لئے ہے وہ کیا ہے اچھے نام کسے کہتے ہیں اچھے نام اللہ مطبع طوائی نے بہت ہی خوبصورت بحث کی ہے ظاہر سے بات ہے اب تو نہیں عرض کر سکتا ہوں کیونہ منٹ ہو گئے آپ کے اجازت دے دو تین منٹ میں میں اس گفتگو کو پورا کرتوں سلواتا محمد وآلہ محمد اسمہ حسنہ اللہ کے لئے ہیں اللہ مجیسر کہی ہے اسمہ حسنہ سمرات کیا یہی ہے ہم یا اللہ کہیں یا خالق کہیں یا باری کہیں یہ کہتے ہیں نہیں یہ کہتے ہیں نہیں اچھا قرآن نے کہا ہے کہیں دیجئے قداللہ اللہ کو پکارو عوید الرحمن یا رحمن کو پکارو ایماتادو فالہ الاسمہ الحسنہ جسے پکارو جتنے اچھے نام ہیں سب اللہ کے لئے ہیں تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ اسمہ حسنہ کے ذریعے سے اللہ کو پکارو اسمہ حسنہ کے ذریعے سے اللہ کو پکارو جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اللہ کے لئے انہی ناموں سے اللہ کو تم پکارو اب یہ اچھے اسمہ کیا ہیں یا رحمان یا رحیم توجہ چاہ رہا ہوں اللہ کی اسمہ کیا ہیں کسے کہتے ہیں کافی جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چوالیس امام فرماتے ہیں نحن واللہ اسمہ الحسنہ خدا کی قسم اللہ کے اچھے نام ہم ہیں التي لا يقبل اللہ من العباد عملاً الا بمعرفتنا ہم ایسے اللہ کے اسمہ حسنہ اللہ کسی بندے کے عمل کو قبول نہیں کرے گا جب تک ہماری معرفت اس کے پاس نہ ہو اسمہ حسنہ حمد تفسیر ایاش جل نمبر دو صفحہ نمبر بیالے انہی رضا چاہتے روحام سے اذا نزلت بکم شدہ آخری بات اللہ کے لئے اسمہ حسنہ ہے اسمہ حسنہ کے ذریعے سے اللہ کو پکارو کسی بھی مشکل میں جب تم گرفتار ہو اللہ کو پکارو اس کے اچھے نام کے وسیلے سے آتھے بات فرماتے ہیں اذا نزلت بکم شدہ جب کوئی مصیبت تم پر نازل ہو فاستعینو بنا تو ہمارے وسیلے سے اللہ سے مدد مانگو وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ اَلَّهِ 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 اَلْحُسْنَهُ الْحُسْنَهُ اللہ ہی کے لئے اسمہ حسنہ ہیں اللہ کو پکارو دوسرا فراز بھی مکمل نہیں ہو پایا دوسرا بات بھی مکمل نہیں ہو پایا اور بھی جملے لے گئے اللہ کے مثل کوئی شئے نہیں انشاءاللہ کل زندگی رہی تو میں رسالت اور امامت کے حوالے سے گفتو کروں گا جیسا تعرف جیسا انڈو ڈیکشن آپ کو رسالت اور امامت کا اس خدمے میں ملے گا شاید کہیں اور نہ ملے دعا ہے پروردگار سے پروردگار ہماری سباتت کو قبول فرما ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے نفس کو پہچانے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے رجب کا مہنہ ہے بہت بابرکت مہنہ دعائیں قبول ہوتی ہیں پروردگار ہم سب کے گناہنے صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما دے ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے ہمیں توفیق دے ہم زیادہ زیادہ کارے خیر کریں بات کارے خیر کی آئی ہے تو ایک بات ذہن میں آگئی میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے بزرگوں کی اجازت سے میں لکھنو میں رہتا ہوں وہاں پہ ایک حوزہ کئی سال سے چلا رہا ہوں حوزہ علمیہ غفرہ ماب کئی سال سے کبھی ہم نے اپیل نہیں کی ضرورت نہیں پڑی لیکن اب حالات ایسے ہیں کی ضرورت پڑھ لئی تقریباً پہتیس تیتیس پہتیس طالبیل ہمارے حوزے میں ہیں کوشتل ہے بچوں کے کھانے پینے کا پورا قیام ہے ساتھ ساتھ ازام پورا اسٹاف ہے ٹیچر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ مدرسے میں سب کچھ فری بچوں کو دیا جاتا ہے کوئی پیسہ نہیں لے جاتا بلکہ اور شہریہ بھی دیا جاتا ہے وظیفہ بھی دیا جاتا ہے آگئے آئیت اللہ علظم آگئے سستانی کا بھی اجازہ ہے آگئے سافی گل پیگانی کا بھی اجازہ ہے آگئے ناثر مکارم شیرازی کا بھی اجازہ آگئے سستانی نے جو اجازہ دیا ہمارے حوزے کا حوزے علمی غرفہ ہم آپ کو چالیس لاکھ روپے سال آنا خرچ کرنے کا ہے بڑا اتنا پیسہ تو نہیں آ پاتا ہے بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کار خیر میں شریف ہو یہ ہم نے پچھا چھپایا ہے حوزے کا انگلیش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ہندی میں انشاءاللہ بورٹ پہ لگا دیا جائے گا اس پر بہنگ کی پوری ڈیٹیل ہے حوزے ہی کے نام بہنگ ہے اگر کوئی ایسے دینا چاہتا ہے تو ان سے رسید دے دی جائے گی مولانا تحقیق صاحب کو بھی آپ دے سکتے ہیں جبھی ہم تک پہنچا دیں گے حوزے تک پہنچا دیں گے آئیے ملجل کر دعا کرتے ہیں پروردگار سے واسطہ محمد وعال محمد کا آخری ایمان کے زور میں تعجیل فرمائے ہم اتنی توفیق ہیں اپنے امام کو پہچھا سکے ان کی اطاعت کرسے ہیں اللہم تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم